السلام علیکم نائنٹ کلاس بیٹا ہم ترجمت القرآن المجید میں سے سورت تاہا پڑھے تھے پہلے ہم نے اس کے کیے تھے شارٹ پوستن اور ورڈ میننگ آج ہم کریں گے اس کی آیات کا ترجمہ اور اس کا لانگ پوستن ایک ہی لانگ پوستن ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پی نمبر 33 سے اس کی پہلے آیات کا ترجمہ مدرچہ زیل آیات کا ترجمہ تحریر کریں پالا موسیٰ الاسلام نے ارض کیا ربی اے میرے رب اشرح کھول دے لی میرے لیے صدری میرا سینہ پالا موسیٰ الاسلام نے ارض کیا ربی اشرح لی صدری اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے پھر دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہاں بھی لاس میں چھوٹی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا اشرح کھول دے لی میرے لیے صدرن سینہ ہی میرا اشرح لی صدری اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے نمبر ٹو وَا اور یسر آسان کر دے لی میرے لیے امرن کام یہ میرا وَا یسر لی امری اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے وَا اور یسر آسان کر دے لی میرے لیے امری میرا کام وَا يَسْسِلِّ اَمْرِ اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے وَا اور اَحْلُلْ کھول دے اُقْدَتَن گِرَ مِن سے لِسَانی میری زبان نمبر ثری آئے دیکھیں وَا حْلُلْ اور کھول دے اُقْدَتَن گِرَ لِسَانی میری زبان کی وَا حْلُلْ اُقْدَتَن مِن لِسَانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے نمبر فور يَفْقَهُ تاکہ لوگ سمجھیں کونن بات یہ میری يَفْقَهُ قَوْلِ تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں اپھر دیکھیں وَا يَسْسِلِّ اَمْرِ اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے وَا حْلُلْ اُقْدَتَن مِن لِسَانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے يَفْقَهُ قَوْلِ تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں نمبر فائیو آیت ہے وَا اور عِجْعَلْ مُقَرَرْ كَرْدَيْا بَنَا دَيْا لی میرے لیے وَزِیرًا ایک وزیر من سے اہلی میرے گھر اہلن گھر لی میرا وَجْعَلْ اُرْبْنَا لی میرے لیے وَزِیرًا ایک وزیر من سے اہلی میرے گھر والوں میں سے وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا من اہلی اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے میرے گھر والوں میں سے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مصر اسلام کے ساتھ ان کے وزیر کون قرار کیے تھے ان کے بھائی حضرت حارون رہزہ اور نمبر سکس ہے انہ کا انہ بے شک کا تو کنتہ ہے بنا ہمیں بصیرہ خوب دیکھنے والا انہ کا کنتہ بنا بصیرہ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے انہ کا کنتہ بنا بصیرہ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے یہ تھی چھے مختصر آیات جن کا ہم نے ترجمہ کرنا تھا اب اس کا ہم لانگ قویسٹن کرتے ہیں ایک ہی لانگ قویسٹن ہے قویسٹن ہے سورت آہا کا تعرف اور مضامین تحریر کریں تو آئیے پہلے سورت آہا کا تعرف دیکھتے ہیں سورت آہا مکی صورت ہے اس میں ایک سو پینٹیس آیات ہیں سورت آہا ان سورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقتعات پر رکھے گئے ہیں حروف مقتعات کیا ہے اس طرح سے بہت سے حروف مقتعات ہیں تو سورہ تاہا کا نام بھی حروف مقتعات پر رکھا گیا ہے اس سورت کا آغاز بھی حروف مقتعات میں سے تاہا سے ہوتا ہے اس لئے اس سورت کا نام تاہا رکھا گیا ہے سورت آہا کے ٹوٹل آٹھ رکو ہیں سورت آہا کے آٹھ میں سے پانچ رکووں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان فرمائی گئی ہے سورہ تاہا ان سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اساسہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدیر القدر صحابہ میں سے تھے اور خلیفہ دوم بھی ان کے اسلام لانے کا واقعہ جا پڑتے ہیں تو اس سے یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی نے ان سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا جب انہیں پتا چلا تو وہ بڑے گسے سے ان کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کی بہن نے ان کو سورہ تاہا کی آیات سنائیں اپنی بہن سے سورہ تاہا کی آیتیں سنیں تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اسلام کے مخالفین میں سے تھے ان کی بہن اور بہنوئی نے پہلے اسلام قبول کیا جب ان کو پتا چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ ناراض ہو کر ان کے گھر گئے اور پھر جب بہن کے ساتھ بات چیت کے بعد ان سے کہا کہ جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ مجھے بھی سنائیں تو ان کی بہن نے سورہ تاہا کی آیات سنی جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 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 پر بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کو تقویت بخشیں تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا اور حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تقویت حاصل ہوئی اب آگے ہے مزامین صورت آہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تین مراحل بیان کیے گئے ہیں نمبر ون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدائے سے مدین حجرت فرمانے تک یعنی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے بچپن کی زندگی اور وہاں انہوں نے کیا کیا مسائب برداشت کیے اور اس کے بعد جب وہ مدین کی طرف حجرت فرما کر گئے نمبر ٹو مدین سے سہرائے سینہ تک اور نمبر ٹری سہرائے سینہ حجرت کے بعد سے وسال تک کا دور یعنی آخر تک ان کا جو دور تھا وہ تمام اس میں بیان کیا گیا ہے آخر کے تین رکووں میں توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے یعنی لوگوں کو ابھی اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی تھی توحید کی طرف دعوت دی جا رہی تھی رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی جا رہی تھی اور آخرت کے برے انجام سے اور اچھے انجام سے دعایا جا رہا تھا کہ برے عامال کرنے سے کیا برا انجام ہوگا اور نیک عامال کرنے سے کیا اچھا ٹکانہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے آخرت میں مجرموں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے قرآن کریم سے مو موڑنے والوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو لوگ قرآن کریم کو پسے پشھ ڈالتے ہیں نعوذ باللہ ان کے لیے سخت عذاب کی سزا بیان کی گئی ہے سورہ تعاہ کے آخر میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پال فورا نہیں پکڑتا بلکہ محلت دیتا ہے یعنی محلت دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ شاید لوگ اسلام کی طرف لوٹ آئیں لیکن جب ان کی نافرمانیاں حج سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ کی گریف سے کوئی ان کو نہیں بچا سکتا اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنے چاہیے یعنی اللہ سے مدد بانگتے ہوئے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا مسلمانوں کا کام ہے اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے یہ تھا اس کے مزام سورہ تاہا کے مزامین نیکس لیکٹر ہمارا ہوگا سورة الانبیاء اللہ حافظ